بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ سفین میں جو نعرہ برنگ کیا تھا نا قرآن گنہیزوں پر مولا علی نے کہا یہ قدیمہ حق کا ہے پر ان کی نیتیں بات لگی رہے ہیں کبھی کبھی مندہ علی کا نام لیتا ہے لیکن کام شیطان والا کرتا ہے کئی لوگ دیکھیں اپنے چرس پیتے پر کہتے ہیں علی علی بنگ کا باقاعدہ وہ سدھی میں چھاچے ہونا کونڈو کونڈو چھاچے ہونا کونڈو کونڈو تو بھنگ بھی بنا رہا ہے علی علی بھی کر رہا ہے اس کا مطلب اس نے علی کو سمجھا نہیں ہے یہاں صرف نعروں کا زور ہے پیت بندہ اٹھے پا زوردار نعروں مرے نعرہ اے دری کیا ہو ایمان بڑھ جائے گا تیرا کیا ہو یا علی کہنا آسان ہے علی کے ساتھ رہنا مشکل ہے علی کا نعرہ تو اپنی جگہ حسین ابن علی کا گلہ کاٹا جا رہا ہے آواز بلندوری اللہ اکبر چھیوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں آواز بلندوری اللہ اکبر نعرے سے کیا ہوتا ہے تمہیں حریصہ کہتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا علی علی کرنا آسان ہے لیکن علی جیسی زندگی گل رہا ہے بہت مشکل ہے ہم بعض اوقات کسی چیز کی یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بات چھڑ رہی ہے آپ کی جو بولی ہے اس کے اندر ہوتے ہارمون ہارمون جب ایک کام کو آپ زیادہ کرتے ہو واقعی عادت ہارمون میں آزاتا ہے پھر جب نہ کرو سکون نہیں ہوتا ایک منتہ چاہے پینے کی عادت ہے پیئے گا پیئے گا اب جب نہیں پیئے گا خورمون کو کیونکہ وہ غزہ ملتی تھی اب جب چاہے نہیں پیئے گا اسے مزا نہیں آئے گا ایک بندے کو عادت ہے علی علی کرنے کی اور سے سنیے گا اسے عادت ہے علی علی کرنے کی اب علی علی نہیں سنتا اسے مزا نہیں ہوتا معصو فرماتے علی علی مزے کے لیے نہیں کہا کرو ایمان کو تحضہ کرو اس کی میں تعلیم دوں گا رسول خدا نے علی کا آد بلند کیا فرمائے من کنت مولا ہو فہزا اہیلولا اللہم آلی من وعلا وعاد من عادا اے خدا جو علی سے محبت کرے اسے تو محبت کرے جو نفرت کرے اسے تو نفرت کرے اب سوال ہی ہے کہ اس مجمع میں کچھ ایسے تھے کسی کے باپ کو علی نے مارا کسی کے بھائی کو علی نے مارا بھائی میرے بھائی کو کوئی مارے میں اسے محبت کر سکتا ہوں میرے بھائی کو کوئی مارے میں محبت کر سکتا تو یہ کیا انلوجیکل نہیں ہے کہ نبی اسے کہے تو علی سے محبت کر وہ کہے یا رسول اللہ میں کیسے محبت کر اس نے میرے بھائی کو مارا ہے آپ کہیں میں کہوں گا لیکن دل سے علی سے محبت نہیں کروں گا اسی لئے محبت کا حکم نہیں دیا مبدت کا حکم دیا محبت کا تعلق جذبات سے ہے مبدت کا تعلق عقل سے ہے اچھا لگے نہ لگے علی سے محبت کر کیوں اس کی محبت میں نزات آئے عادت سے نہیں عبادت سمجھ کے اب بہر سے سنیئے کہ بات حساس ہے بہر سے توجہ میری طرف ہے کہ نہیں ہے اگر کسی کو علی علی کرنے کی عادت پڑھ جائے عادت دیکھیں میں نے مولا یہ کہ مولانا انڈیا کا گانا آیا ہے بہت اچھا ہے کہانا اور اچھا ہاں مولانا مولانی کا ذکر ہے اس میں اس سے تمیز نہیں ہے کہ علی کہاں اچھا لگتا ہے یہ عادت عادت پہ مجبور ہے پس اسے علی علی کرنا ہے کہاں کرنا ہے کس جگہ کرنا ہے یہ تمیز نہیں ہے اللہ کا نام تو لے سکتے ہونا لیکن کہا نجاست میں اللہ کے نام کو ہاتھ مینے لگائے گا یہ واقع ہے مولانا حسین کہاں میں ایسے جا سکتے ہو فرما نہیں جب کربلا جاؤ پہلے نہایا کرو حضور کرو سفید نباس پہنو اس کے بعد بھی ایسے داخل نہ ہونا اس میں دخول پڑھنا محبت ہے تو عدب بھی ہونا چاہئے خدا کو بے عدب بندہ پسند نہیں علی کو بے عدب چہنے والا پسند نہیں بڑے مراتے میں اٹھائیس آدام ہیں ہمیں بتا دیں ہم تو غیبر و خندق میں رگے ہوئے ہیں اتنی دعائیں مقارم الاخلاق امام اسے ملابطین کی دعا یہ خزانے اسی اسی چلدیں اہلوائیت کے فرام بھئے کب پڑھو گے کب سنو گے مسجد میں داخل ہونے کا عدب باپ سے بات کرنے کا عدب ماں سے بات کرنے کا عدب اللہ سے بات کرنے کا عدب اہلوائیت سے بات کرنے کا عدب اپنے ہمسائے کا عدب استاد کا عدب ماں کا عدب عالم کا عدب سارے عدب ہیں سفرے پہ بیٹھنے کا عدب ایک گلاس پانی پینے کا عدب رات کو بستر پہ سونے کا عدب بیوی سے بات کرنے کا عدب بیوی سے جو رشتہ بناتے ہو اس کا عدب کیا ہوتا یہ سارے عدب ماں سے انہیں بتا بھئے کس کے لئے بتا ہے شمر کے لئے اپنے چاہنے والوں کے لئے نا اب کہتے ہیں مولانا گانا آیا کیونکہ یہ علی کو علی کے راہ عادت کے مطابق جب عادت ہونا تو بندہ کہتا ہے ہر جگہ بھو جب عادت ہونا وہ کہتا ہے ہر جگہ یہاں پہ بھی علی کو ہوں یہاں پہ بھی علی کو ہوں زندہ مثال چرس بھیے گا کوئی علی کرے گا بھنگ بھیے گا وہ تو جنت کی بوٹی اس کی تعلیخ پتا ہے آپ کو کہ جنت کی بوٹی کا نام کیوں پڑا کبھی سوچا آپ نے نام بھی ایسے نہیں پڑھتے اگر یہ شہداد کوٹ کا ہے شہداد پور شہداد کوٹ شہداد کوٹ نام کیوں پڑھا اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہوتی ہے جنت کی کوٹی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا صوفی جو حضرات تھے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اب تمام صوفیوں کو گرانی کہتے ہیں وہ صوفی جو شریعت کے مقابلے میں اپنی نئی طریقت بنائیں ان صوفیوں پر امام رضانی بھی ان پر لانت کی اہل وید میں بھی لانت کی لیکن وہ صوفی جو شریعت پر چلے دونوں ہیں کیونکہ صوفیزم یا ارفان الہی مولا علی سے ملا تو ایک ان صوفیوں کا بہت بڑا مرشد تھا دیر تھا ظاہر ہے وہ عبادت کے لیے غاروں میں جاتے تھے چالیس چالیس دن رسول خدا بھی گئے غار حرہ میں جس کو آپ احتقاف کہیں گیارہ دن کا یا مختلف ڈیٹوں میں کبھی کبھی انسان خلوت بھی اختیار کرے تاکہ رب خدا سے پروردگاہ عالم سے راز و نیاز کرے یہ بے عبادت کرتے ہیں کہ کئی دن غار مرا کھانا ختم ہو گیا روزہ رکھتا تھا دن کو رات کو افتاری کرتا تھا اب یہ سنتظار میں تھا میں نے اتنی عبادت کی ہے خدا کوئی نہ کوئی جلوہ تو دکھائے گا کوئی کوئی ہدیہ تو مجھے دے گا لیکن کوئی جلوہ کوئی خواب اچھا سا کوئی ایسی چیز اس کو نہیں ملی تو اب افتاری کی اس نے نہیں گئی تھی اب غار سے باہر نکلا اس کا چلہ پورا ہوا سہرہ سے ایک جگہ سے گزر رہا تھا بوک بہت لگ نہیں اس کو وہاں پہ ایک پودا نظر آیا سبز پودا اس نے کچھل اللہ کی زمین سے بھگا ہوا سبزہ آئے اسی وہ کھاتا وہ پودا تھا بھنگا اس نے اس کو توڑا توڑنے کے بعد کھایا اور کھانے کے بعد جو سرور ملتا ہے میں نے نہیں کھایا بھائی لیکن جو سناتے ہیں کہتے ہیں سارے ٹنکشن دور ہو جاتے ہیں لندہ تھندہ تھندہ ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے پرواز در رہا ہے اب یہ منتظر کھا کسی تجلی کے تو جیسے اس نے کھایا وہ تھکاوٹ چلی گئی ایسا سرور آیا اس نے کہا تو مجھے تو عبادت میں بھی آج تھا کتنا مزا نہیں آیا یہ کیسا سرور ہے تو فوراں شیطان نے ذہن میں ڈالا یہ جنت سے اللہ نے تیرے لیے بھیجا ہے تو اس نے کو توڑا اور مریدوں کو بلایا کہا چالیس دن کی عبادت کے بعد آج اللہ کا وہ حدیعہ لائیوں جس کو کھاؤ گے تو سرور ہی سرور ہو گیا اب جب سے وہ مرید جو نمازی تھے لیکن اس کو کھانے کے بعد سارے موالی بن گئے تو کبھی شیطان جب ارسان کو گمراہ کرتا ہے وہ عابد کو بھی نہیں چھوڑتا وہ زاہد کو بھی نہیں چھوڑتا تو اس وہم میں اتنا رہنا وہ تجھے چھوڑ دے گا تو آپ بھی نہیں چھوڑتا ہے تو آپ بھی نہیں چھوڑتا ہے تو آپ بھی نہیں چھوڑتاę موسیقی